کمر درد کے حوالے سے ہے تو آج اس ویڈیو میں جو ہم ذکر کریں گے کہ گردن اور ریڑ کی ہڈی پر دباؤ سے بچاؤ کیسے ممکن ہے ہمیں تشویش اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ بچے جو دن بر کون استعمال کرتے رہتے ہیں انہیں ان مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں ہے بیشتر آرٹوپیڈک سرجنگ کہتے ہیں کہ فون استعمال کرتے وقت ضرورتاً نیچے دیکھا جاتا ہے یہ نظر سرسری نہیں ہو سکتی کیونکہ جب آپ کوئی میسج ٹیکس کرنے کا مرحلہ عبور کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی گردن اس حد تک جھکی ہوتی ہے جتنی کمپیوٹر پر آلنائن براوزنگ کرتے ہوئے یا ویڈیو دیکھتے ہوئے نہیں جھکی عام طور پر لوگ اپنی گردن تقریباً 45 ڈگری کے ذاویوں پر رکھتے ہیں اور کڑے رہنے کے مقابلے میں جب وہ بیٹے ہوتے ہیں تو ان کی گردن مزید خراب پوزیشن میں ہوتی ہے اگر گردن کو زیادہ مول کر رکھا جائے تو ریڑ کی ہڈی پر دباؤ بتدریج بڑھتا جاتا ہے اگر جکے بغیر سامنے کی جانب دیکھا جائے تو اس وقت سر کا وزن تقریباً 10 سے 12 پونڈ ہوتا ہے اگر گردن کو 25 ڈگری کی حد تک مولا جائے تو سر کا وزن 27 پونڈ تک محسوس ہوتا ہے گردن کو ہم جتنے درجے جھکاتے رہتے ہیں ریڑ کی ہڈی پر دباؤ بڑھتا جاتا ہے ڈاپٹر لینڈ سین نے حدشہ ظاہر کیا کہ آج 8 برس کے بچے بھی موبائل سے چھپکے رہتے ہیں بہت ممکن ہے کہ جب وہ 28 برس کے عمر تک پہنچے تو انہیں ریڑ کی سرجری کی ضرورت پیش آئے انہوں نے مزید کہا کہ وہ بچے جن کے ریڑ کی ہڈی بدستور نشن و ماہ کے مرحلے سے گزر رہی ہو اور پوری طرح تشکیل نہ پاسکی ہو ان کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس رجحان کے باعث ان کے صحت پر کس حد تک حراب پسر پڑتا ہے یا ان کی جسمانی صاحب میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے ٹیکس نیک پوسچر سے کیسے بجا جائے اگر لوگ ٹیکس ٹنگ کے دوران سیل فون استعمال کرتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں ہنگوڑیں کام میں لائے سمارٹ فون کے استعمال سے ہٹ کر ان اسمائل سرجنس نے کمپیوٹر اور ٹیبلٹس کے استعمال سے مطالق مفید مشورے بھی دیئے ہیں دیئے ہیں مثال کے طور پر ایسے استعمال کیے جائے جو ان کی آنکھوں کو سکرین کی سیدھی میں رکھ سکے انہیں دیکھنے کے لیے گردن جھکانے کی ضرورت نہ ہو لیپ ٹاپ کے لیے بھی اس طریقہ کار کی سفارش کی ہے اور کہا ہے کہ وہ الگ ٹی بورٹ اور مام استعمال کریں اگر لیپ ٹاپ آنکھ کی سطح کے برابر ہو اور وہ جو کچھ ٹائپ کرے تو گردن کو آرام دم پوزیشن پر رکھنے کی کوشش کریں سمارٹ فون استعمال کرنے والوں کے لیے مناسب جسمانی حیث احتیار کرنے کی سفارش کرنا بہت مشکل تھا ہے کیونکہ اگر ہم فون کو اپنی آنکھ کی سطح کے برابر لانے کی کوشش کریں تاکہ نیچے دیکھنے والے پوزیشن سے محفوظ رہے تو ایسی صورت میں کاندے دکھنے کا اندیشہ ہے کیونکہ اس وقت ہم اپنے بازووں اور کاندے اٹھائے رکھنے پر مجبور ہوں گے زیادہ عملی سفارش یہ کی جا سکتی ہے کہ سمارٹ فون کے استعمال کے دوران اکثر اور بیشتر وقفہ دے اور کوئی ایسی وردش کرے جس سے گردن اور کاندوں کے پٹے مضبوط ہوں تو یہ تو دی اس ویڈیو میں کمر کے حوالے سے بات چیت جو یقیناً آپ لوگ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مطمئن تو اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ